اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبی کا بہت بہت استقبال ہے ہمارے بلکل خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام ہے روبرو ناظرین آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں شیخ قفایت اللہ سنابلی صاحب ناظرین میں اپنی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے میں شیخ کا استقبال کرتا ہوں میں چاہوں گا بلا کسی تاخیر آئیے ہم شیخ سے استفادہ کرتے ہیں شیخ آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ٹڈیوں سے متعلق ہے بہت سارے علاقوں میں ٹڈیوں کا حملہ سنائی دے رہا ہے تو یہ ٹڈی کیا ہے مطلب ہمارے یہاں مختلف علاقوں میں جو بوکا مختلف شکل میں پائے جاتے ہیں وہی ہیں یا کچھ اور ہیں اس کو عربی میں جراد کہتے ہیں اور یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے اور صحیح حدیث میں آیا ہے یہ ایک چھوٹا سا جانور ہے جو ہشرات یعنی کیڑوں میں سمار ہوتا ہے اس کا اور اس کی چونکہ غیظہ آنے باتات ہے پودوں کو کھاتا ہے فصلوں کو اس لئے یہ فصلوں پہ زیادہ پائے جاتا ہے اور اس کی ایک خاص پہچانی ہے کہ اس کے پاس پر بھی ہوتے ہیں یہ چلتا بھی ہے اڑتا بھی ہے اور اس کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے جو اس کی وہ یہ کہ یہ جم بہت دور کرتا ہے یعنی طور سے چلتا ہے بہت کم ہے تو اسی کو ہمارے یہاں بوکا کہتے ہیں اثر میں اس کی بہت ساری قسمیں ہیں ہزاروں سے بھی زیادہ اس کی قسمیں پائیاتے ہیں تو ہمارے یہاں جو چیز ہے جس کو ہم اس کو ایک لفظ بوکا کہتے ہیں اور کسی علاقے میں کچھ اور کہتے ہوں گی تو وہی ہے یہ جس کو ٹڈی کہتے ہیں یعنی مختلف علاقوں میں سیب اس کا نام چینج ہے ہاں نام الگ الگ ہے عربی میں اس کو جراد کہتے ہیں اس کی بہت ساری قسمیں ہزاروں قسمیں ہیں الگ الگ رنگ بھی ہوتے ہیں اس کی الگ الگتر سے لیکن اس میں جو قدری مشترک بات ہے وہ یہ ہے کہ فصلوں پہ یہ پائے جاتا ہے نباتات کو کھاتا ہے جم کرتا ہے اڑتا بھی ہے یہ اس کے اندر ایک خاص خوبی ہے صحیح بخاری میں ایک باب ہی قائم کیا باب اکلی جراد ٹڈی کو کھانے کا بیان پھر اس باب کے تحت امام بخاری رحم اللہ نے ایک حدیث نکل کی ہے ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سات غزوات کیے سات اور ہم اس دوران جراد کھاتے تھے یعنی ٹڈی کھاتے تھے تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اگرام نے ٹڈی کھایا ہے صحیح بخاری کے حدیث ہے تو یہ ایک زبردست دلیل ہے اور اسی لئے امام بخاری رحملہ نے یہی بتانا چاہے اس حدیث کو پیش کر کے اکلی جراد کی ٹڈی کھا سکتا ہے یعنی آج کل کوئی اگر بوکا کھانا چاہے تو وہ کھا سکتا ہے کھا سکتا ہے اس کی طبیعت کے اوپر آئے طبیعت کے اوپر اگر کسی ایسا نہیں کھانا واجب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شوق بھی نہیں دلایا کہ کھاؤ اس کو کوئی اس کی فضیلت نہیں دیا لیکن جائز ہے اگر کوئی کھانا چاہے تو کھا سکتا ہے اچھا زندہ پکڑ کے اس کو کٹ کے کھایا جائے گا یا مردہ بھی ہو تو بھی اس کو کھا سکتے ہیں یہ جانور اگر مر بھی گیا تو بھی کھا سکتے ہیں کیونکہ ابن ماجہ کی حدیث ہے شیخ البانی نے صحیح کہا اس کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احلت لنا میتتان کہ دو جانور جو مر بھی جائیں تو بھی ہمارے لئے حلال ہیں ان کو زبا کر کے حلال کرنے کی ضرورت ہے مر کے تو بھی حلال ہیں تو اس میں کیا فامل میتتان جو دو مردے ہیں جو ہم کھا سکتے ہیں مرنے کے بعد بھی اس میں ایک ہے الحوت مچھلی اور دوسرا والجراد تو اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ اگر یہ جانور مر بھی گیا تو بھی آپ اسے کھا سکتے ہیں اس کو زبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے جیسے مچھلی کا معاملہ ہے ایسے اس کا بھی معاملہ ہے اس کو آپ کھا سکتے ہیں مچھا شیخ اس کو ہم مار سکتے ہیں چونکہ یہ فصلوں پر آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں تو کیا ان کو ہم مار سکتے ہیں دیکھیں مارنے کا جہاں تک مسئلہ ہے اگر کوئی بھی نقصان پہنچانے والا ہو تو اس کو مار سکتے ہیں جانو تو جانے جی جی کوئی بھی دنیا میں مخلوق ہو اگر وہ کسی کے لیے تباہ کن بن جائے تو اسے زہی سی بات ہے اس کو مار سکتے ہیں تو جانور بھی ہے کیڑے ماکوڑے بھی ہیں اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے تو مارنے کی ضرورت نہیں جیسے چونٹی وغیرہ ہیں اگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو کیوں ماریں گے آپ لیکن کوئی بھی جانور اگر آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو آپ اسے مار سکتے ہیں یہ تبرانی اور کئی کتب حدیث میں روایت ہے کہ لا تختل جراد جراد اچھا اس حدیث سے یہ سوال اٹھتا ہے ہاں لا تختل جراد ٹڈی کو مت مارو اس کا قتل مت کرو یہ ایک حدیث ہے تو یہاں پہ سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف اسم علماء کا اختلاف ہے امام بحقی رحم اللہ نے اس روایت کو نقل کر کہا انسحہ کہ اگر یہ صحیح ہے تو پھر اس کا ایک مفہوم بتایا ہے لیکن پہلے انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ انسحہ اگر یہ صحیح ہے شیخ علمانی رحم اللہ نے اس کو صحیح کہا لیکن بہت سارے اہل علم اس کو ضعیف کہتے ہیں ہمیں بھی وہی بات بہتر لگتی ہے کہ روایت ثابت نہیں ہے اگر وہ حدیث صحیح ہے تو بھی اہل علم نے اس کی یہ تشریح کی ہے کہ اگر یہ آپ کے لئے تباہی فیلائے نقصان دے ہو آپ کی فسوں پر آ جائے تو انہیں کسی طرح سے بھی آپ مار سکتے ہیں جیسے کہ دوا وغیرہ اس کے لئے بنی ہے وہ فیتی کرتے ہیں وہ لوگ دوا وغیرہ ڈالتے ہیں اس سے یہ مر جاتے ہیں اچھا شکر اسی سے متعلق ایک اور اہم بات ہے ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور صحیح حدیث میں بھی دیکھتے ہیں اور لوگوں نے مشاہدہ بھی کیا ہے یہ جہاں بھی آتے ہیں یہ جھنڈ کی شکل میں آتے ہیں اور ایک طرح سے گویا کہ عذاب معلوم ہوتے تو یہ کیا یہ ٹڈی جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہیں دیکھیں ٹڈیوں کے ہر جھنڈ کو اللہ کا عذاب کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے یہ بات سچ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک قوم پر جو عذاب بھیجا تھا اس میں ایک شکل یہ بھی تھی کہ ٹڈیوں کو بھیجا تھا جیسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلِهِمُوا تُوفَانَ وَالْجَرَادَ کہ ہم نے ان لوگوں پر طوفان بھیج دیا اور ٹڈیوں کو بھیج دیا تو اللہ تعالیٰ اپنی کسی بھی مخلوق کے ذریعے کسی پر عذاب نازل کر سکتا ہے تو ٹڈیوں کا بھی استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے لیکن اب اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ کہیں بھی ٹڈیاں نظر آئیں ان کا جھنڈ نظر آئیں تو ہم اس کو عذابِ الٰہی ڈیکلیر کر دیں یہ بناسب نہیں ہے اچھا عیسی صلی اللہ میں جو روایت تھا اس میں بھی اگلے الفاظ کیا ہیں لَا تَقْتُ الْجَرَادْ فَإِنَّهُ جُنْدُمْ مِنْ جُنُودِ اللَّهِ اور ایک روایت میں ہے تبرانی کی روایت ہے الموجم العوسط میں اس میں ہے فَإِنَّهُ جُنْدُ اللَّهِ الْآَزَمْ تو اس میں ہے کہ اللہ کا ایک لشکر ہے اللہ کی ایک فوج ہے تو وہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بطرِ عذاب اس جھن کو بھیجا اور پھر حدیث میں اس کو جند کہا گیا تو یہ سب باتیں لے کے کچھ لوگ سائد یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں بھی ٹڈی کا لشکر دیکھیں تو کہہ دیں کہ وہ اللہ کا عذاب ہے یہ بات مناسب نہیں ہے اگر نقصان ہو رہا ہے اور بڑے پیمانے پر تو آزمائش تو کہیں سکتے ہیں ہاں آزمائش کے سکتے ہیں آزمائش کے سکتے ہیں کوئی بھی مصیبت ہو کوئی بھی نقصان ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے لیکن ہر آزمائش یا ہر مصیبت کو اس کو عذاب ڈیکلیر کر دینا عذاب کا نام دینا یہ مناسب نہیں ہے قرآن میں اللہ نے سرحت کر دیا کہ کچھ لوگ کے پاس ٹڈیوں کو بھیجا تھا بطور عذاب تو ٹھیک ہے وہ عذاب تھا جب ایک جگہ وہاں بھیجا تو اور بھی ہوئے سکتا اللہ تعالیٰ تو عذاب ہے کی نہیں ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا لیکن ہر جگہ ہم جو ہے یہ ٹائٹل نہیں دے سکتے کہ یہ عذاب ہے اچھا اس کا ایک جو ہے منفی پہلو یہ ہے کہ آج کے لوگوں کا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ یہی لوگ آکے ہماری حفاظت کریں گے ٹڈیوں کی فوج آئے گی ہمارے بچانے کے لئے فلاں آئے گا فلاں آئے گا یعنی آپ کو کچھ نہیں کرنا تو لوگ یہ اس طرح سے ہر جگہ قدرت میں دیکھتے ہیں کہ مطلب قدرت کے کون سے چیز ہماری حفاظت کرے گی خود اللہ کی طرف نہیں پلٹنا ہے خود اللہ کی طرف رجوع نہیں ہونا ہے اس طرح کی ٹڈیوں کا جھنٹ دیکھ لیا تو اپنے آپ کو تسلیل دیتے ہیں بس اللہ کا عذاب آگیا بہت بہت شکریہ شیخ جزا کر اللہ اللہ تعالی آپ کو جزائے خیر دے بہت اہم اور بہت مفید باتیں آپ نے ہمارے سامنے رکھی ناظرین دیکھا آپ نے شیخ نے ٹڈیوں سے متعلق کئی اہم باتیں ہمارے سامنے رکھی ہیں امید کی یہ باتیں آپ کو بے حد پسند آئی ہوں گی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ